دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں برادرانی اہل سنت السلام علیہ ورحمد اللہ وبرکاتہ دوستہ میں محمد رفیق قادری شاید دہلیزیں اہل سنت کا ایک ادنا سا طالب علمہ اسے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایک بتری شخص بھوم رہا ہے جو کی خود کو اہل سنت کا بتا کر علماء اہل سنت کو کال کر کے ان سے سوال پوچھ پوچھ کر ان کی ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر ڈالتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کے پاس ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہوتا ہے نا اور اسی طرح سے یہ کئی جگہ مکاریاں کرتا نظر آتا ہے کبھی اس نے محدیسہ قبیر کو فون لگایا اور اس پر جو ہے اس نے ریکارڈنگ بنا کر یوٹیوب پر ڈال دی یہ لکھ کر کے دیکھو جی محدیسہ قبیر نے جو ہے جواب نہیں دیا باتوں کو گول گول گھمایا اور یہ خود کو دیوبندیوں سے الگ بتاتا ہے وہابیوں سے الگ بتاتا ہے لیکن یہ پکا کا پکا دیوبندیوں کا دلال ہے آج کی اس آوڈیو میں یہ کھلن کھلن ہم نے ایکسپوز کر دیا ایکسپوز کیسے ہوا جب ہم اس سے گھتگو کر رہے تھے الملفوز کے تعلق سے الملفوز کے تعلق سے گھتگو کرتے کرتے اس نے خود بخود اپنے آپ ہی حفظو لیمان پر سوال کھڑا کر دیا کہ حفظو لیمان پر بھی تو لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ بھی تو پھانوی صاحب کے مرنے کے بعد لکھی گئی ہے یعنی ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ حفظو لیمان میں یہ لکھا ہے خود بخود اس نے حفظو لیمان کا ذکر شڑا اور اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کو بچارے کو آج ایسا دبوچہ ہے ایسا دبوچہ ہے کہ بچارے کے پاس پھلانے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا اور اس کا جو ہے دیوبندیوں کا ایجنٹ بنا یہ بلکل صاف صاف طور پر جو ہے بلکل ثابت ہو چکا ہے تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل اشرفی رضی میڈیا کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کی اس ویڈیو کو خوب عام کریں تاکہ اس سے اس کا دیوبندیوں کا دلال ہونا لوگوں پر واضح ہو جائے اور لوگ اس کی مکاریوں سے محفوظ رہیں اس کی منافقت سے لوگ بس سکیں بہت سے ہمارے احباب اس کی آڈیو کو لے کر پریشان تھے تو آج تو اس مردود سے بات کی ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو بہت ساری آڈیو اس مردود کی منافقت جن میں ایکسپوز کی جائے گی سننے کو ملیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردود برد بقتوں سے ان کے جیسے شریع لوگوں کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین بجاہیں سیدی مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ مل گیا یا اگرل بس آگیا بس 35 آگیا 36 آگیا بیچ میں بیچ میں تو 36 نمبر 30 میں سوال ہے پھول کا سہرہ پہننا ہے جائز یا نا جائز بیچ میں بیچ میں بیچ میں جی بیچ میں بیچ میں بیچ میں 36 یا 26 36 36 جی ہاں تو 36 میں جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے علمالفوز احکام شریعت اس میں شرکوں غلطیاں پہ مل چکی ایک نا دوبارہ بولے گا صفحہ نمبر 36 کے بیچ میں بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ علمالفوز احکام شریعت میں شرکوں غلطیاں پہ مل چکی اچھا لیکن علمالفوز میں نا اہی دیکھو مل گا اس میں ایسا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے بیچ میں بیچ میں دیکھو آپ بیچ سے بیچ میں بلکل آپ کو کہیں پیج نمبر میں گلتی تو نہیں ہو رہی گئیں نہیں نہیں 36 فتاوہ شاہر بخاری جلدبل جی ہاں فتاوہ شاہر بخاری ہے جلدبل ہی ہے پیج نمبر 36 بھی ہے اب اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے 36 نمبر پہ 36 36 نا ہاں ہاں جی تو اس میں سوال ہے پھول کا شہرہ پہننا جائز یا نا جائز یہ سوال اوپر پہ رہا ہوگے نیچے جی سب سے اوپر پہ رہا ہوگے سب سے اوپر سب سے اوپر سب سے اوپر اچھا نہیں دیچ میں دیکھو آپ دیچ میں دیچ میں دوبارہ بلیے سب سے نمبر 36 کے دیچ میں عبارت دیکھو دیچ میں دکھاؤگا بستی شریف لکھا اچھا 36 کے دیچ میں اس میں جب ان کی دو ہی رہا ہے نا سب سے رہا ہے مطوح حرام دیچہ ایک شاڑھی سب سے اچھے لینا لیکن اس میں دیچ میں تو سوال ہی تو اسیل ہوا رہا ہے سب سے آب رمبر جیسے پر یہ اسیل کے اندر ہے دیچ کے دیچی آس پاس نہیں لکھا ہوگا اچھا لیکن اس کے تو مجھے نہدر نہیں آرہا دلکھو بھی جی اب ہم آتے ہیں اس مسئلے پر کہ علامہ شریف الحج حمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتاوہ شعر بخاری میں لکھا ہے وہ اگر آپ مجھے انفاظ بتا دیں کیا انفاظ ہیں بلکل یہ نہیں یہ کہہ بلکل عالی حضرت کے وصال کے بات شخصی ہیں اور کس نے کس نے لکھتی کتابیں آپ کو ملے نہیں نہیں ملا نہیں ہے ابھی فلال لیکن جو آپ پہتا رہے ہیں نا یہ سکر تکیس بھی دیکھا بیچ میں دیکھو آپ بیچ کے آسواب نہیں ابھی ملا نہیں آپ کے کام کریے گا آپ عبداللہ بھائی کو بیٹھ دی جیگا وہ میں دیکھ لوں گا اچھا جی 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 ایسی بات ہے اور اس کے آگے اور اس کے آگے کیا لکھا ہے ابھی چین وجہ tenha جی 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 جو آپ بتا رہے ہیں اس کے آگے کیا لکھتا رہا کہ آلا حضرت کے سال کے بات شخصہ بھی ہیں اس کے آگے کیا لکھتا ہے اسے لگا یہ اہلے اھلے مخفی نہیں تہلے لکھا ابھی مخفی نہیں کہ اکام شریعے اس میں سنور گلتیاں آپ تک ملاک لکھو ہیں اچھا سیکڑ ہو گلتیاں تو سیکڑ ہو گلتیاں میں سے جرا دس پندلہ گلتیاں جرا مجھے بتا رہے ہیں آپ مفتی شریف لگ صاحب نے بتائی ہے مفتی شریف لگ امجادی صاحب نے بتائی ہے اچھا تو مطلب آپ کو وہ غلطیاں پتا نہیں ہیں جی تو ہاں جڑا بتائیں جڑا کون سی گلتی ہیں اور آلہ حضرت کی جو لسیت تو ہیں ان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا میں سمجھے اللہ تعالی نے مدد کرنے کی اپنے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اپنے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظہ کر لیے تھا یہ عبارت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ الملفوز کی جی الملفوز کی ٹھیک ہے نا نہیں نہیں صفحہ نہیں وہ عبارت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے اچھا جی تو اس میں غلطی کیا لگی آپ کو نہیں کیا میں کیا میں کیا والا تھا جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ عبارت میں نے آلڈیڈی کئی جگہ میں نے سن رکھی ہے تو اس میں آپ کا سوال گیا میں نے کیا میں چاہتا ہے وہ تو بتا رہا وہ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ کفار کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی چاہیی نا پھر شیمالی ہوا کو حکم دیا کوئی والا واقعہ ہے نا یہ آلہ حضرت ہوا کیا جی 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 تو یہ واقعہ جی اچھا جی تو اس میں آپ کا جو عشقال ہے جناب سنیئے اتھر صاحب آپ یہ بتائیے اس عبارت میں آپ کا عشقال گیا ہے اللہ کی بات کیسے سن لی انہیں نے کیسے چاہ دیا کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی اچھا کس نے سن لی ایک نٹ کس نے سن لی آلہ حضرت نے اچھا جی تو مطلب آلہ حضرت جو بات اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں تو وہ آلہ حضرت نے ڈاریٹلی سنی ہوگی جب ہی وہ مانی آئے گی ڈاریٹلی اس میں کوئی حوالہ نہیں ہے کتاب پر خود ہی کہہ رہا ہے نہیں ایسا ہے اچھا سنیئے ملاحفوظ آپ نے پڑھی ہے پوری آلہ حضرت نے جناب سنیئے آپ نے ملاحفوظ پڑھی ہے ملہ حضرت نے ارہ مجھے بولنے تو دو ارہ ارہ میجے بولنے تو دو کچھ توڑا تھا میں آپ سے یہ کہا رہا ہوں آپ نے جب ملاحفوظ کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ نے ملحفوظ کتاب کی تحقیق کری یہ چھاپی ان کے بیٹے نے بیٹے نے میں یہ نہیں پوچھ رہا چھاپی کس نے نہیں چھاپی میں یہ بہتا ہوں آپ نے تحقیق کری یا نہیں کری آپ لوگ دوسرے کی باتیں کیوں نہیں سنتے ہو آپ نے بولا میں نے آپ کی بات سنی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تیوے ساتھے الفاظوں میں جواب دیجئے گا کیا آپ نے الملفز کتاب کی تحقیق کری یا نہیں کری یہ بتایا جناب پھر وہی بات ہے میں چھاپنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں سنیے سنیے جناب پھر جناب سنیے آپ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا ہوں مفتی شریف ڈاکمجدی نے کیا کہا کون چھاپ رہے ہیں کون ڈیلیوری کر رہے ہیں کون اس کے کروڑنگ کر رہے ہیں کون اس کو جہاں اس پر سوال نہیں ہے مجھے آپ یہ بتا دیجئے کون تھی وہ ابھی ملی نہیں ہے میں نے آپ کی بات پر بھروسہ کر کے آپ سے سوال کیا ہے وہ ابھی ملی نہیں ہے آرے تو آپ دیکھ لو گا اس میں سامنے ہاں دیکھے سنیے آرے جناب دیکھے آپ کا نام اترہم دیکھئے وہ جب میں مل جائے گی مل جائے گی لیکن میں نے آپ کی بات کو صحیح مان کے آپ سے توال کی آپ کی بات سمجھ صحیح مان رہا ہوں سنیے سنیے پہلے میری بات پورو ہوں گی آپ یہ بتائیے آپ نے ملکوز کتاب میں جو جو ملکوز لکھے ہیں کیا آپ نے ہر ملکوز کی تحقیق کری ہے میں کیوں کروں ملکوز نہیں جب آپ نے تحقیق نہیں کری تو پھر آپ نے اتراز کیسے کر دیا یہ تو چھپ رہی ہے نا وہیں سے چھپ رہی ہے میرے پیارے چھپنے کو چھوڑ دو آپ چھپنے والوں گولی مارو آپ اپنی بتاؤ آپ اپنی پاس کرو آپ نے تحقیق کری ہے کہ نہیں کری ہے جناب من ذمہ داری کو آپ چھوڑ دیجئے آپ 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 ہیں آپ ہیں اور ایک ملکوز ٹھیک ہے ملکوز میں ہوں محمد رفیق دوسرے آپ آپ سران جلا بلدی شاہ جیش سران جلا بلدی شاہ جی سیوان جلا ٹھیک ہے ایک محمد رفیق ایک محمد رفیق تیسری ملکوز کتاب ہے بس اب چوتھا اس میں کوئی بیج میں دخل نہیں دے گا اب میں آپ سے بوجھ رہا ہوں الملکوز کتاب کی آپ نے تحقیق کری یا نہیں کری ہے دیکھئے جی ہاں یہ بتائیے گا ایک بات دھنی ہے آپ کے والد صاحب اور نے جو بولا وہ آپ نے دکھا ارے جناب پھر وہی بات پھر وہی بات آپ لے آیا میں آپ سے کہا کیا رہا ہوں ابھی چوتھا انسان ابھی چوتھا انسان بیچ میں نہیں آئے گا ابھی نہیں نہیں سنیے 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 جی چلیے ٹھیک ہے میں آپ کے اس وقت مفتی آزم نے لکھا اس کو جی ٹھیک ہے چلیے اب میں آپ کی اس وقت جو دے گئے آلہ حضرت نے پرمایا ٹھیک ہے آلہ حضرت سے سننے والوں نے مفتی آزم تک بیان پہنچایا کہ آلہ حضرت سے ہم نے ایک ایسے جنائے مفتی آزم نے مفتی آزم نے ملکوز میں لکھ دیا ٹھیک ہے نا اب کتاب ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے یعنی میرے اور آپ کے ہاتھ میں اب ہم اس کتاب پر بحث کر رہے ہیں اب مفتی آزم کو آپ چھوڑ دیجئے روایت کرنے والوں کو چھوڑ دیجئے چھاپنے والوں کو چھوڑ دیجئے اب آپ میرے سے بات کریئے آپ نے ملکوز کی تحقیق کری مجھے پیجانا بتا دیجئے نہیں اس کی تحقیق ہم کیوں کرنے جب جواب دے رہے ہیں آپ نے تحقیق سنیے سنیے آپ یہ بتائیئے جناب سنیے سنیے آپ لوگنا بات نہیں سنتے ہو دیکھئے ذمہداری ہماری ہے جواب دینے کی ٹھیک ہے لیکن مجھے انصاف سے بتائیئے کہ جب انسان ہم کسی بھی کتاب پر ریسرج کرتا ہے تو ریسرج کرنے کے لئے چند اصول ہوتے ہیں وہ اصول کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی شخص کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کتاب ہم پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کتاب اس شخص میں خود لکھی ہے یا اس پر دوسرے تیسرے یا چوترے شخص میں لکھی ہے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کتاب پہلے سنیا تھا پہلے سنیا تو ابھی ہرزالیمان جیسی مردود کتاب پر آئی ہی نہیں ہے اب وہ جس نے رکھی ہو کمانا کس نے دیکھئے کہاں سے آئی ہو اگر اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہا اگر آپ کو ہرزالیمان پر بات کرنی ہے تو آپ یہ بتائیے آپ دیون نہیں ہے آپ دیون نہیں ہے نہیں لیکن ایسا ہے لیکن تھانوی صاحب نے تو اپنی حیات میں ہی اس کتاب کے تعلق سے خطوط میں جواب دیئے ہیں اور آلہ حضرت نے اور آلہ حضرت نے سننا نا جینا الملفوز کتاب لکھی ہی آلہ حضرت کے وسال کے بعد گئی ہے تو آلہ حضرت اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آلہ حضرت کے ذمہ دار جب ہوتے ہیں سن لیجئے پہلے سن لیجئے آلہ حضرت ذمہ دار جب ہوتے جب ان کی حیات میں لکھی جاتی اور ان سے سوال کچھ جاتا جناب امان میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کون ذمہ دار ہے کون لکھرہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے ابھی کتاب پر ہم ہے آپ ہے کتاب ہے چوتہ بندہ کوئی نہیں ہے الملفوز کتاب کیا آپ نے پوری پڑھی میں نے پڑھی جو میں جگہ سے پڑھ رکھی پڑھی 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 ہے نا آپ کے نزدیک اس میں ایسے کون کون سی ابارتیں ہیں جن پر آپ کو اختلاف ہے یا کوئی اعتراب ہے جی ہاں ابھی آپ نے ایک بتایا ہے نا یہ ہوا والا شمالی ہوا کا حکوم ہوا ٹھیک ہے دیکھیں ادھر صاحب سنوئے ادھر صاحب میری بات سنوئے آپ نے جو پہلے اعتراب کیا ہے تو اس پر میرا سوال ہے کیا یہ واقعہ آپ کے نزدیک کہیں ثابت ہے کہ نہیں اور اگر کوئی شخص اپنے ملفوز بیان کرتا ہے تو کیا ملفوز کو شرعی دلائل میں شمال کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا نہیں کیا جائے جد بھی علماء بریلی تو تفضیح کر رہے ہیں کون تفضیح کر رہے ہیں ابھی یہ کتاب میں پڑھے مری والی میں آیا کہ اس کا جواب یہ ہے نہیں تو اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں سنوئے میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں دیکھئے دیکھئے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے آپ نے حادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا سرمیزی، ابودعود، ابن اماجہ بغیرہ تو آپ ابن اماجہ کتاب کو مسکڑا میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مسکڑا میں مانتے ہیں لیکن اگر کوئی زائی فدیس اس میں مل جائے تو کیا آپ اس کا دفاع کریں گے دیکھئے یہ بتائیے نہ مجھے دفاع کریں گے یا پھر آپ یہ بولیں گے یہ روایہ جو ہے سامج نہیں ہے بھی بلکل 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 جس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے جناب وہ میں نے سن لیا اب ان ملکوز پر جو جواب دیئے گئے ہیں یہ انہی چیزوں کے جواب دیئے گئے ہیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں ہاں جیسا ہم بتا ہوں آپ کو الملکوز کے اوپر جو ہے کئی سارے لوگوں نے اعتراض کی ہیں الملکوز پر کیے حشت بہت پر کیے تذکرات الوریہ پر کیے بہت ساری تصفوف کی کتابیں ہیں جن پر اعتراض کی کہ آپ نے تصفوف کی سارے پڑھی ہیں پڑھی ہیں رحمد اللہ جی وہ پڑھی ہے آپ نے اللہ مالی یوسو نوحانی کی جانے کرامت آلیا میں نے مقدوم جہاں پڑھی ہے مقدومات ساری حشت بہت پڑھی ہے آپ نے حشت بہت ہاں وہ چھوڑی میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ تو کیا یہ واقعہ آپ صحیح مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کیسے صحیح نہیں ہے حضرت فارجان کی طرف دلہ ودہ الہاق کیا رہا ہے یہ الہاق کس نے کیا ہے یہ صحیح نہیں مانتے کہ حدیث فارق ہے اس بارے میں یہ کس نے الہاق کیا ہے میں اللہ کے سور فرماتے ہیں تقو فراست مومن فینو یرزول بن اللہ مومن کی اراست سے درو وہ اللہ کے نوت سے دیکھتا ہے جی جی بلکل ماشاءاللہ بہت سکی واقعہ آپ نے آگ مانے کے لئے ایسا کیا مومن دیکھ پکتا ہے وہ مومنوں کے فردہ اولیاء کے فردہ اچھا تو ان کے پاس اللہ کا نور نہیں ہوگا جو وہ دیکھنے سے جی 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 لیکن اب سوال یہ ہے جو کتاب چھاپ رہے ہیں وہ مجرم ہے کہ نہیں یہ واقعہ نہیں چھاپ نہیں اور دوسری بات دوسری بات سنیے جو لوگ اس واقعہ کا دفاع کر رہے ہیں پھر تو وہ بھی مجرم ہوئے کیونہوں نے سرکار کو آجا غریب نواز کی طرف ارے آپ مجھے بولنے نہیں دیتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ کی آپ میری بات ہوگی تو پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب کو چھاپنے والے مجرم ہیں بقول آپ کے حصول دے دوسری بات وہ لوگ بھی مجرم ہیں نہیں نہیں سکو مجرم چھاپ رہے ہیں لوگ بیچ رہے ہیں لوگ خرید رہے ہیں جس کے نام سے کتاب وہ ضرور نہیں حصول پہ آئی تو اصول بدل گیا اور ال ملکوز پہ آئی تو اصول الارگ ہے حصول پہ آئی تو اس میں جو لکھا ہے حصول پہ آئی تو حصول پہ آئی تو اس کو بہت سارے عالموں نے لکھا ہے تو وہ جانے اس کا جواب وہ تک ہے کس کو لکھا تھا 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 تھانمی صاحب نے یہ اللہ الرحل اللہ چھتی رسول اللہ کے عالم یہ تھانمی صاحب نے لکھا ہے اچھا چلیئے اچھا چیئے حصول پہ آئی تو بلکل 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 لیکن یہاں پر خواجہ سامنے آزمانی کس کے ایسا کہلوائیں گے ارے تو ہم اس میں اسلام پھیلانے کا معاملہ تھا اپتدائی زمانہ تھا ہندوستان میں اسلام کا بلکل جی تو آپ ایسا کہلوائیں گے جس سے لوگواگوں میں چکر پڑ جائیں بلکل جی وہ پھر جب مورید ہونے آیا تو وہ تو پکتہ مسلمان ہوا نا تمہا تو جب مورید ہونے آیا تو پہلے ایمان نہ چکا جبی تو موردن آیا آزمانی کس کے خواجہ سامنے آزمانی کس کے ایسا کہلوائیں گے آجی صحیح بولے آپ اب آپ نے جو ہے اپنی تقریر میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سرکار خواجہ غریب نواز کی طرف الہاق چکے ان کی طرف یہ جھوٹ اندفت کیا گیا ہے تو یہ اصول آپ کا یہاں پر تو سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ کے لیے صحیح ہے لیکن یہی چیز اگر ہم الملفوز کے تعلق سے بولیں تو آپ وہاں پر حسولیوں نہیں مانتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں لکھتو رہے ہیں چاپتو رہے ہیں موجودہ دور کا معاملہ ہے جی 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 تو ہشت بائیس بھی تو موجودوں میں شبر ہے نا عالم لوگ ذمہدائی لے رہے ہیں کہ ہاں نہیں نہیں ایسا سن لی رہے ہیں اول تو یہ ہے جیسا کہ آپ نے خود پتاوہ اشارہ بخاری میں پڑا کہ جی علمالفوز میں سیکڑوں گلتیاں نکلی ہیں اول تو یہ ہے کہ وہاں پر لفظیں سیکڑوں گلتیاں ہوگا ہی نہیں یہ آپ نے اپنے رہے ہیں جھوٹ مولا تو آپ پڑھو نہ بھی پڑھو نہیں میں پتا تو رہا ہوں نا آپ کو آپ دینہ کو سیکڑوں گلتیاں ہیں اور سیکڑوں گلتیاں ہیں ہاں میں پتا رہا ہوں گے میں ایک منٹ کا ٹائم دیکھوں میں ایک منٹ میں ایک منٹ میں ایک سکڑوں گیا میں نے سوڑا یہاں میرے پیارے آپ مجھے اسکین بھیج دینا آپ کے بعد جب سکڑ ملیا اور سنیے آپ یہ بتائیے مجھے آپ کون تے مسلک تے تعلق رکھتے ہیں میں مسلک امام الہنس سراج الولائیت سنجل کاملین سلطان اللہ علیہ وسلم عزتہ شیخ خوضہ مہدن دین چشکی علمی رحمت اللہ علیہ کے مسلک تے تعلق ہوتا جی تو ان کا مسلک کیا ہے ان کا مسلک کیا ہے جی تو ان کا مسلک کیا تھا مسلک ان کا مسلک اسلام سے لانا اسلام سے لانا اسلام یہ بتائیے نہیں 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 دیکھئے میں عطاری عطاری فلانتے میں فلانتے ریماندی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے نا مجھے پھر یہ بتائیے جناب میں پھر یہ بتائیے جناب بہت بھی بہت دو یہ بتاؤ مجھے آپ سرکار خواجہ غریب نواز سے آپ کی ملکات تب ہوئی ہیں ہماری خوام میں زیارت ہوئی ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی کون کون سی کتابیں لکھی ہوئی جو آپ پڑھتے ہیں جی تو سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو آپ ساتھ لے دیں یہ بتائیے سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو آپ کہاں سے احسر دیں کتابوں میں تو ملتی تھا کونسی کتابوں میں کونسی کتابوں میں جوٹا بول دیجیے وہ تو آپ نے پہلے بول دیا جناب وہ تو آپ نے پہلے بول دیا 820 سال ہوگا ہے سب 820 سال آپ کونسی کتابوں سے جناب اب آلہ حضر بشنا کیوں لارے ہیں آلہ حضر کو ادھر مجھوڑو جوڑ کونڈا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کتابوں سے باتے کہتے ہیں کہ جو اصول سن لیجئے دیکھے سنیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امیر گریب چھوٹے بڑے کم سکوا زیادہ سکوا کا قرآن خانی صحابہ سے ثابت نہیں تو صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم کمپلیت تھا کیا کون کیا تھا کون کیا تھا یہ کون کیا تھا یہ کون کیا تھا کہ قرآن کا نجاز نہیں ہے تو ایسا دیکھئے میں اہل حدیث نہیں ہوں میں اہل حدیث نہیں ہوں آپ اہل حدیث پر پوچھے گا وہ اس کا دواب دیں گے کہ خواہ صاحب کی باتیں آپ نے کیسے پڑھی نہیں ہاں میں وہی جانتا جا رہا ہوں آپ خواہ جا اگری نواز کی تعلیمات کو آپ نے کون تھی کتاب ہوتا ہے کتاب کے نام تو بتائیے کتاب کے نام بتائیے کہ ہاں جی سرکار خواہ جا اگری نواز میں جو تعلیمات دی ہیں جمال محلی نہیں تھے جمال مقررد نہیں تھے محلی نہیں تھے سب آفت کے آنے کے بعد یہ ہیں اچھا جی تو میں خواہ جو پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کہ سرکار سرکار کے ستابوں نسلی مل جاتی کہ ان کے جمال محلیم بھی تھے وہاں پر مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں تھے راکھ میں سرکار خواہ جاتا ہے اچھا جی کن کا بڑے پیر صاحب کا سرکار خواہ جاتا ہے دنیا بھر کے اندر مل جاتا ہے لیکن تو یہ اچھا چلیے یہ اور بتائیے سرکار گوہ سے آزم کے تعلقے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ دھوبی تھا ان کے دھوبی کا انتقال ہو گیا کبرنا فرشت کے آئے اور اس نے کہا کہ بھائی میں گوہ سے آزم کا مرید ہوں مجھے چھوڑ دوں یہ بیاکیا آپ نے سنایا کبھی یہ تو تھاندھی صاحب نے بھی لکھا ہے یہ بتائیے یہ واقعہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسرے دم سے بیان کرتے ہیں میں ان کا دھوپی ہوں یا فڑا لکھا ہوں میں ان کو دھوپی کو چھوڑ دیجئے ایک روز کھاندھی صاحب کیے تھاندھی صاحب بڑھتے ایک بڑھا 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 مہدر مکی ذہنے کے ل demos ہاں جو اچھل چھتی آگے بڑے پیروں میں آتے ہیں سب سے بڑے آج کی پیروں میں چھو سال پرے وہ فرماتے ہیں کہ توجیز کی یہ صحیح ہے میں اس میں آپ نے کچھ اور آباز بولیتے کہ وہ آلہ حضرت کے بھی کچھ ہے وہ آلہ حضرت سے بڑے روحانیت میں سمندر ہیں اچھا بڑے ہیں نا جی ہاں بڑے روحانیت کے اندر سمندر جی 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 وہ نے توجی یہ کی کہ بڑی بیس آپ کا مرید قبل میں گیا ہاں تو اس نے پوچھا گیا کہ رب کو نے تو کیا میں بڑے پیر صاحب کو دھوڑی ہوں کہ ہم نے اتنا بھی نہیں تعالی مطلب یہ صحیح نہیں اتنا کہ میں بڑے پیر صاحب کو دھوڑی ہوں کہ ہم نے یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ میرا رب صحب ہے میرا دین کیا ہے ہاں مطلب یہ اتنا بھی تو جی جی اب دیکھئے اب دیکھئے بیعتا کہ آپ نے بتایا باکول آگ کے حاج اندہ دللہ محاجر مکتی نے یہ واقعہ لکھا ہے یا بتایا گیا انا جی اب یہ واقعہ سوال پر دیکھتا ہے کہ حاج اندہ دللہ محاجر مکتی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ کہاں سے بڑا تھا یا کہاں دیکھا تھا یا کچھ کب میں رہتے ہیں یہ روحالی طور سے منکشف ہوتے ہیں جی منکشف ہوتے ہیں مطبر لوگوں سے تفضیق ہو جائے کامل مومن ہیں جی کامل خواب دیکھے اس کا مان لیے جائے گا اچھا اوپر ہمارا اعتبار ہو رہا کہ یہ صحیح بول دیتا ہے جی ایسے بات پر مدنی ہوتے ہیں جھوٹے ان لوگ آزکر کے بیان کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائی اچھا جی اب یہ بتائیے احادیثیں احادیثیں گریمہ سے اگر سید کہتا ہے تو اس کی تحقیق مت کرو آلہ سے نمال نے جھوٹ نہیں بولا آتا دس سو سال پلانی بات ہے اب جھوٹے ہیں اب سید دیکھ رہا ہو جگہ جگہ لوگ سید بطا رہے ہیں اپنے آپ کو بلکل جی بلکل جی بلکل اب سید کرنے گناہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو سید ایک دم کیسے مان لیا جائے جو آج چل عام طریق سے لوگ بن رہا ہے بلکل جی وہ بہرات کی سید لیکن اب دیکھیں سنیے میں نجیب ترسین سید جیسے سید امین ملت ماریدہ والے ارے دیکھیں اب ہمارا جو اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہاں نے چلیا ہے ہمارا مسئلہ شروع ہوا تھا اور ملکل کو آنے ہمارے 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 نہیں ہوتے آپ کے اوپر کہاں سے الہام آگے آپ کو کس نے تشکر دیا کہ وہ سید نہیں ہے سید نے آج تک اتنا چلا چلا کہ نہیں کہا کہ میں سید ہوں میں سید ہوں اچھا اچھا جی امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم میں حجت کیا تھا میں نواسے رسول ہوں اس کے بعد آج تک پھر سید نے چودہ سال میں کسی نے اگر کسی نے اگر نہیں کیا تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ یہ حصول باطل ہے نہیں سرکار غوث ایزم کے ارے جناب آپ مجھے مارے رہے والے میں کھٹے ہیں ارے جناب آپ بات سمجھیں اپ دیکھئے ہاں مارے کے فرح سید کہتے ہیں میں سید ہوں ارے جناب ایک بات بتائیے کہ آپ نے تو اصول بنا لیا وہ اہل حدیثوں والا کہ اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہم اس کام کو کر ہی نہیں سکتے آپ تو اہل حدیث لگ رہے ہیں آپ نے کیسے پڑھنی ہو رہی ہے خادم صاحب کے بات ہے کیا مانتے ہو میں نے آپ سے اسی لئے پوچھا تھا کہ آپ نے سیدی سرگار حضرت کی ذات پر جو آپ نے الزامات اعتراضات یا جھوٹ باندے ہیں وہ اصول آپ کا باطل ہے اور یہاں پر وہ اصول آپ نے خود اپنے موز سے خواستے خواستے در دیا آپ بلیلی فون لگا لو کہے دیں گے ہاں یہاں یہاں ہے کہ یہ ملکوز نہیں سنیے سنیے دو دیکھیں سنیے دیکھیں سنیے میرے بھائی آپ ایک آب میرے کو آپ میرے کو یہ بہت کر رہا ہو یہ پوچھ لو کہ یہ ملکوز تہا سے آئی کیسے چھت رہی ہے آپ کے خاندان سے کیوں چھت رہی ہے یہ بہت کرو مجھے مجھے آپ کے بار بتاؤ میں آپ کے بہت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سنایا کہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں میں تالیب علم ہوں میں تالیب علم ہوں تالیب علم ہوں اگر آپ تالیب علم ہیں اگر آپ اس کی اجمید حمد اللہ علی کا وکیل ہوں میں ایک طرح سے سمجھ لوں میں ان کی بطالت ہوں میں ان لہوبند بریلی والوں کی بطالت نہیں کرنا تو آپ کے سرکار اچھا سنیے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل ہیں آپ میں جو ان کا وکیل سمجھ لے گا نہیں سمجھ مو یا ہے میں ایسا وکیل تھوڑی ہوں کہ مہا سے رشتر ہو گیا ہوں میں حقیقتہ ان کا وکیل ہے حقیقتہ ان کا وکیل ہے آپ تو سیدی سرکار آپ تو سیدی سرکار سواجہ غریب نواز کے وکیل ہیں اگر کوئی بات آئیے آپ اگر دیو بندیوں کے وکیل نہیں ہیں تو آپ نے پھر حسدو لیمان کا نام کیو لیا یہ تو آپ کی مناسبت ہے نا پکی کہ حسدو لیمان جیسی مردوب کتاب پر جسی کتاب کے اوپر حیل حدیث بھی مانتے ہیں حسدو لیمان نہیں حسدو لیمان ہے لیکن خانوی نے جواب دیا نا اس کا حانوی نے خلوہ جواب دیا نا حل ملکوز کا جواب دیتو ہمیں کہ آلہ حضرت نے تو آلہ حضرت نے حل ملکوز کا جواب دیا آلہ حضرت نے حل ملکوز کا جواب دیا ارے یار مکاریاں مت کرا کرو ایک سال کے لیے کہ کبھی لبک ارے جناب میرے کو بات آؤ دیکھو حسدو لیمان کے تعلق سے حانوی کی حیات میں اس سے سوال ہوئے ہیں اور حسدو لیمان کی تعلق تین کتابیں لہی گئی ہیں تو اس کے بعد قبریں نہیں اکھا رہی جائے حسدو لیمان جو ہے نا سنو سنو ارے یار بات سنو ارے یار بات سنو حسدو لیمان جو چکا رہے نا دیکھو یار ہم یار پسکے لگتا دیوان لیو اب دلنا بھائی تو دیوان لی ہے یار یہ یہ کس کو گیا رہا ہے کہ یہ شیخ یہ کو آجا بری نوافتا وجیل ہے یہ تو بجارہ دیوان لیمان سنو دیکھو مدنی تو ہاں میں بڑھا ہوں اب میرا جواب سنو آپ نے مجنی میاں کا نام لیا ٹھیک ہے تو مجنی میاں تو خستامل حرمین کی تفضیق کرتے ہیں کہ اس میں خاندی پر کفر کا فتوہ موجود ہے انہوں نے سب کو تھوڑی کہا نہیں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے ارے جناب اس کی بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے خاندی پر کفر کا فتوہ موجود ہے اور موجود بھانوں کو آرے سنو پہلے میرا سوال سن لو آرے پہلے میرا سوال تو سن لو یار پہلے میرا سوال تو سن لو میں یہ کہہ رہا ہوں مدنی میاں حسامل حرمین کی تذبیح کر دیں حسامل حرمین میں تھانوی گنگو ہی نانو تبھی اندویٹی پر کفر کا فتوہ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ مدنی میاں کی ہمائیتی ہیں یا ان کے مخصے مصرے میں آلہ حضرت میں جو فتوہ آلہ حضرت میں آپ ان کو چھوڑ دو بھی آپ مدنی میاں کی بات کرو مدنی میاں نے حسامل حرمین میں حسامل حرمین میں تھا تو وہ حضرت اکتالی کو مسلمان مانتے ہیں ہر بات کی بات نہیں ہو ہر بات کی بات نہیں ہو ہر بات کی بات نہیں ہو لی ہے ارے جناب جناب لوگ بڑا بڑا کرتے ہو میری بات کو لنے گا ابھی ہم ابھی ہم ابو تالیب ابھی ہم سنو کے بات یا یہ باشا باجی کم کرو دیکھو ہم بات کر رہی ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چھوٹا چھوٹا میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مدنی میاں کی ہر بات آکھ بند کر کے مان لو ٹھیک ہے مدنی میاں بھی ایک انسان ہیں ٹھیک ہے وہ سید آدے ہیں ایک آلیم ہیں اپنے زمانے کے ٹھیک ہے اگر بلپرد مان لو ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی کی پچھے ان کے پچھے دخلے گے نہیں دوارنا ہے ہم یہی بات کو انجے دوسری بات یہ کہ مدنی میاں ہسام الحرمین کو صحیح مانتے ہیں تو میں نے صرف ہسام الحرمین کی قید لگائی ہے کہ آپ ہسام الحرمین کو صحیح مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو ان دونوں کے فتحے آپ پس میں جانے کیا کیا ہیں نہیں آپ پس میں نہیں آپ ہسام الحرمین کی قید لگائی ہے جو غلطی یالوں کو کہا میں ایمان لیا ان دونوں پس میں تو اللہ رسول پر ایمان لیا ارے جناب ایمان کی تو بات ہی نہیں ہوگی ایمان تو آ ایمان سنو یعنی کی آپ نے یعنی کی آپ نے سرکار خواجہ اگر انہوں سے کلمہ پڑھا ہے اس لیے آپ ان کے باتھی لو اچھے یہ ملہ رسول پر ایمان یعنی کی یہ میرے کو اتنا پتہ دو کہ انسان مجھے اتنا پتہ دو اگر میرے پیارے میرے پیارے میرے کو اتنا پتہ دو فتحوں تھا جو شال بھر میں واپس آیا عرب شریف سے ملہ رسول پر ایمان آگیا آنے آگیا آنے آگیا آنے فتحہ اس فتحے کی تسکیت آپ کڑھو فتحہ کیوں لیا عرب جاکر فتحہ جو آپ کو اگر چلے گئے تو آپ کو تغلیف کیا ہے جو مسلمان مانتا ہے اپنے ایمان کا ذمہ دار وہ ہے جو مان رہا ہے اپنے ایمان کا ذمہ دار وہ ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں تو نہیں مانتا تو مسجدوں پر حملہ ہو گا اور سب دیوبندی ہیں تری پرانے برہلی سے حمایت ہوئی کیا نہیں جو ایک ایڈمی والوں نے ارے تو حمایت مجھے مجھے ایک بات بتاؤ سمجھے اگر مان لو آلمی طور پر کہیں پر سن لو نا دیوبند والوں کی مجھدوں پر کوئی یہ ہے کہ مان لو کوئی حرکت کلیں کوئی شرارت کلیں کیا آپ مجھد نہیں کریں گے ہم کی دیوبند والوں کی نہیں دیکھو سنو ایسا ہے آپ کو اصل معاملہ ہے آپ یا تو شاید شانون کی جانکار نہیں ہم رہتے ہیں ڈیموکریٹک انٹری میں سمجھے اگر یہاں ڈیموکریٹک انٹری میں اگر کسی شخص پر بطور نام کے حملہ ہوتا ہے سمجھے یعنی مسلم ہونے کے سکھ ہونے کے یا دلید ہونے کے سمجھے تو ہم کیونکہ ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ مل ہوگا ہے سمجھے جی تو ہم اس چیز میں اس کی مخالفت کرتے ہیں بھئی دیکھو ڈیموکریٹک انٹری کا جو روڑ ہے سے روڑ ہوگا ہے ڈیموکریٹک کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسے جو ہے اہل ایمان مانتے ہم مجھے اوڑا ہے آپ کے سامنے اگر ایک صکے کو مارا جائے یا سکشن کو م��는 کمbs ہے تو آپ اپنی طاقت ہوتے ہیں آپ اس کو بچائیں گے نہ بچائیں گے اگر آپ کم اتنا چاکت ہو ا confusing امتصال دو مجھے اتنا تو میرے کو اتنا بتا مرد کو نام آپ اس کے مثال دے آپ اس کے لئے آپ کے سامنے مسلمان حمد کی absorbed مجھے اتنا تب مجھے اتنا بتا دو مجھے اتنا بتا امید بھائی امید بھائی تو میں بتا تو رہا ہوں اگر آپ کے سامنے بات ہی نہیں سنتے ہو بات ہی نہیں سنتے ہو عبداللہ بھائی کیا کریں اب یہ بندہ اپنا جاہل بنا دھیخار آیا ہے عبداللہ بھائی کیا کریں اس کا جاہل میں تیری پورا مجھے اس مانی مجھے اس کا جاہل